ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھا ہے بکرا بہت اچھا ہے بکرا یہ سمجھ لیجی ہے مہدی جی مہدی جی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ بات ہے کہ میں اپنی موبائل سے میرے کیمرہ بہت اچھا ہے یہ ایک موبائل سے میں اس کا فوٹو کھیچ کر کے اس بکرے کا میں فوٹو سوشل میڈیا پر ڈالنے والا ہوں اس لیے میں اپنے گھر پہ بھی دکھاؤں گا اتنا اچھا بکرا کیا بکرا ہے ارے مہدی جی ویسے اس بکرے کی قیمت دس پانچ ہزار روپے تو بکا ہوگی مجھے لگتا ہے اس سے کمکہ نہیں ہوگا میرا اندازہ یہی بتا رہا ہے اتنی دیر سے کہ یہ سچ بات ہے دس پانچ ہزار کا ہے لیکن میں فوٹو جرور کھیچوں گا اس کا اتنا اچھا بکرا میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ارے یوگی جی میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ کام مت کرنا کہ یہاں پر تمہاری کچھ انسلٹ ہو جائے میں بتا دوں اس بکرے کا فوٹو تم بالکل نہیں کھیچ سکتے ہو کیونکہ یہ بکرا فوٹو کھیچنے کے لیے کوئی یہاں پر ڈانس کرنے تھوڑی آیا ہے یہ فوٹو تم بالکل نہیں کھیچ سکتے کیونکہ اس بکرے کی قیمت تم بتا رہے ہو دس پندرہ ہزار تمہیں تو من کرتا ہے میں کیا بتا ہوں کم سے کم اس بکرے کی قیمت تمہیں پتا ہی کتنے ہیں کم سے کم دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے دوسرا والا بکرا جو لالو لے رکھے ہیں لالو لے رکھے ہیں اس کا قیمتیں کم سے کم کہ ایک کرونڈ روپے تو اس کا فوٹو تم بالکل نہیں کھیچ سکتے اس کا فوٹو کھیچنے کے لیے اکلیس تمہیں اجازت دے گے ارے اکلیس یہ فوٹو کھیچ سکتے ہیں یا نہیں کھیچ سکتے ہیں جی مودی جی آپ بالک تو بالکل صحیح کہہ رہو ایک دم بات آپ کی پرفیکٹ ہے کیونکہ میں پرمیسن میں ہی دے سکتا ہوں کیونکہ بکرا میں نے خریدا ہے آپ لوگ تو کیول یہاں پہ دیکھنے کے لیے آئے ہو تو یہ بات میں یوگی جی آپ کو شمپل روپ سے بتائے دے رہا ہوں کس بکرے کا فوٹو کھیچنے کی قیمت تمہیں پتہ ہے پچیس ہزار روپے اگر یہ ایک فوٹو کا پچیس ہزار روپے ملوں گا اگر تمہارا جو مرضی ہو کر لو کوئی دکت نہیں اور اس کی اجازت بھائیہ یہ راہل بھی دے سکتے ہیں ہمارے منیم ہیں منیم بھائی ان کو کیا بتانا چاہتے ہو اگر بھائیہ ہم بلکل اجازت نہیں دے سکتے بھائی لوگ میرے ویڈیو لائک کرو اور چینل کو ششکرائب کرو اگر مہدی جی ہمارے مرگی جو ہے نا ہماری مرگی ہماری مرگی نے تو کمال کر دیا پرسو رات میں جانتے ہو کیا ہوا میری مرگی نے چار سو انڈے دیا پوری رات میں اور ایک انڈہ تو بلکل سونے کا تھا سونے کا لیکن مہدی جی ایک بات میں بتانا چاہوں گا تمہیں کہ میری اس مرگی نے ایسا کمال کیا کہ بچے اتنے ہو گئے ہیں اتنے بچے ہو گئے ہیں تو مناپہ تو مجھا آ گیا تمہارے ساتھ مجھے بیجنس کرنے میں کوئی بھائیدہ تو نہیں ہوا لیکن نقصان بھی کوئی بھی نہیں ہوا کیونکہ میری مرگی نے تو کمال کر دیا اس مرگی کو میں بیدیس سے لے کر آیا تھا یہ سمجھ لو لیکن یہ تمہارے جو ہاتھ میں لے رکھتے ہو یہ کیا ہے یہ مرگی ہے کی مرگا یہ مجھے بتاؤ ارہا تم کچھ بھی بولو تم کچھ بھی بولو لیکن ایک بات تمہیں تو بتانا پڑے گا کیونکہ تمہیں تو جانگاری نہیں ہے کہ جو تمہاری مرگی نے چار سو انڈے دیا ہے یہ کس بات کے لئے دیا ہے میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں یہ جو میرے ہاتھ میں مرگا ہے نا سارا کمال تو اس مرگے کا ہے اگر یہ مرگا نہ ہوتا تو تمہاری مرگی انڈا دیتی کیسے یہ پہلے تم سمجھو لیکن یہ بات تو تم سمجھتے نہیں ہو اس مرگے نے ایسا کمال دکھایا کہ مرگی تمہارے پاس چار سو انڈے ہو گئے اس لئے بچے نہیں کم پڑ رہے جس دن میرا مرگا نہیں ہوگا نا اس دن کچھ بھی نہیں ہوگا پارٹنرشی بایسے رکھی رہے گی یہ بتایا دے رہا ہوں میں بات تو صحیح کہہ رہا ہوں بات تو یہ جم بلکل سو ٹھکے کی ہے کیونکہ بات یہ بلکل برابر کی ہے کیونکہ اگر ہمارا تمہارا مرگا نہیں ہوتا نا تو ان کا اکلیس کا اور راہل کا بیجنس نہیں چلتا اب یہ بتا رہے ہیں چار سو انڈے ارے چار سو انڈے میں میرا بھی یہ مرگے نے تو کمال کر دیا ہے ایسے میں پانسو مرگے لانا چاہ رہا ہوں کیونکہ تب ہی مجھ آئے گا اور یہ اکلیس جو ایسے بولتے رہتے ہیں ان کی باتوں کے زیادہ فکر مت کیا کرو ارے تم لوگ ایسے بولوگے ایسے بولوگے ارے سارا کرامات تو ہمارا ہے تمہاری مرگی اور مرگا کی بات چھوڑو جب تک ہم دانا نہیں ڈالیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بان لو